اوزباللہ من الشیخوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کامیابی کے جنڈے گاڑ چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دریلیش ارتغرل کے شورت بہت زیادہ تھی لیکن کرولش عثمان بھی اسی طرح بلندیوں کو چھو رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈراما سیریل کرولش عثمان کے ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے حقیقی باننے ارتغرل غازی کے خون کا پیسہ ہے یہ کردار کوئی اور نہیں بلکہ ایک بازن تینی کمانڈر ہے جس کا نام فلیٹیوس ہے دوستہ فلیٹیوس یا فلیٹیوس کون تھا اس کا ارتغرل غازی سے کیا تعلق تھا کیا واقعی ارتغرل غازی نے اس کے والد کو قتل کیا تھا یا یہ محض ایک فرضی کردار ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے ایک ایسا کردار آتا ہے جس کے واقعات تقریباً فلیٹیوس سے ملتے جلتے ہیں جس کا نام لیکشر فلنٹرو پینس ہے جس نے ترکوں کے خلاف ایک کمانڈر کی حصیت سے کئی جنگیں لڑیں اور تیرہ سو چوبیس سے تیرہ سو چالیس تک وہ بازنتینی ریاست میں لیس بوس شہر کا گورنر بھی رہ چکا ہے دوستو یہ بہت بہادر کمانڈر تھا جس نے ترکوں کے خلاف کئی جنگوں میں کمانڈ سنبھالی تھی لیکن جب اینڈریو نیکوس شہنشاہ بنا تو فلنٹرو پینس نے اس کے خلاف بغاوت کا علم بلاند کر دیا اور اپنے فوجی دستے کے ہمراہ قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا لیکن وہ قسطنطنیہ پہنچنے کے باوجود شہنشاہ کو قتل نہ کر سکا اور اس لیے اس دشمنی میں اینڈریو نیکوس نے فلنٹرو پینس کو قید کر لیا اور پھر فلنٹرو پینس انیس سال تک قید میں رہا اور انیس سال کے بعد اس کو قید سے نکال کر لیس بوس شہر کا دوبارہ گورنر بنا دیا گیا دوستو جنان میں ترکوں کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے پیش نظر شہنشاہ نے اس کو لیس بوس کا گورنر بنایا تھا اور پھر وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے اپنی وفات تک ترکوں کو لیس بوس شہر میں داخل نہیں ہونے دیا دوستو اگر ہم تاریخ میں یہ دیکھیں کہ اسمان غازی سے فلنٹرو پینس اور فلیٹیوس کا کوئی تعلق تھا تو ہمیں تاریخ میں اس نام کا کوئی بھی شخص اسمان غازی کی زندگی میں نہیں ملتا اور اگر ہم بات کریں کہ ڈراما سیریل کروش اسمان میں فلیٹیوس کس کا بیٹا ہے جس کے والد کو ارطورل غازی نے قتل کیا تھا دوستو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کمانڈر یورانوس کا بیٹا تھا اور کچھ کے مطابق یہ تیتان کا بیٹا تھا اور کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق اورال بے اور چورپان خاتون سے تھا لیکن اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ فلیٹیوس کے مطابق اس کے والد کو ارطورل غازی نے کاراچائسر قلعے کی فتح کے دوران قتل کیا تھا اور اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمانڈر یورانوس کی بات کریں تو ارطورل غازی نے اسے بازار میں قتل کیا تھا اور اگر تیتان کی بات کریں تو ترگت علپ نے اپنے کلہارے سے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے دوستو اگر چلپان خاتون کی بات کریں تو کاراچائسر قلعہ کی فتح کے دوران ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اورال کو بھی ارطورل نے قبیلے میں ہی قتل کیا تھا اور جہاں تک ہمیں سمجھاتی ہے یہ کمانڈر کوستاس کا بیٹا ہے جو کہ گورنر آر ایس کا اسسسٹنٹ تھا یہ وہی شخص ہے جس کو ارطورل غازی نے کاراچائسر قلعہ کی فتح کے دوران ہی مارا تھا باقی ڈراما سیریل کروش اسمان میں سسپنس کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس ڈراما سیریل کی طرف زیادہ سے زیادہ مرکوز کی جا سکے اور اسی لیے اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات ابھی تک نہیں بتائی گئی کہ فلیٹیوس کیس کا بیٹا تھا اور اگر ہم بات کریں گے فلیٹیوس کا سوچی کی بیوی لینہ خاتون سے کیا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی ڈراما سیریل کروش اسمان میں کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی لیکن یقینن کروش اسمان کی اگلی اقصاد میں ان کی کہانی بھی کھل کر سامنے آنے والی ہے کیونکہ لینہ خاتون بھی ایک جنانی یعنی عیسائی خاتون ہے دوستو اگر ہم کروش اسمان میں فلیٹیوس کا کردار ادا کرنے والے اداکار کی بات کریں تو ان کا نام سچکن اوزامیر ہے اوزامیر ایک مشہور ترکش اداکار ہیں جو پچیس اگس انیس سو اکاسی کو ترکی کے مشہور شہر اسطنبول میں پیدا ہوئے اور ان کی مجودہ عمر انتالیس برس ہے وہ کروش اسمان کے علاوہ اور بھی کئی سیریز میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں جس میں میرا سلطان جیسا مشہور و معروف ڈراما بھی شامل ہے دوستو اگر آپ ڈراما سیریل دریلش ارتغرل کے کرداروں اور ان کے علاوہ مزید ترک سلطانوں کی تاریخ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ویزٹ کریں